بولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ ملک مختلف شہروں میں بسلی کا بریک ڈاؤن گراچی کے بیشتر علاقوں میں بسلی بند ہیسکو ریجن کی تمام اٹھتر گریڈ سٹیشنوں کی بسلی کی فراہمی بند ہے ذرائع کی مطابق واپٹا سے ملنے والی بسلی کے نظام میں فنی وجہات کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوا اور ملک باقی شہروں کی طرح لہور شہر میں بھی بسلی معتل ہو گئی اور اس لائن ٹرین بھی بند ہو گئی ترجمان آئسکو کے مطابق بریک ڈاؤن کے باعث آئسکو کے 117 گریڈ سٹیشن کو بسلی کی فراہمی متاثر ہوئی سسٹم کو نقصان سے بچانے کے لیے فیڈرز پر بسلی مرحلہ وار بحال کی جا رہی ہے ملک مختلف شہروں میں بسلی کا بڑا بریک ڈاؤن گراچی کے بیشتر علاقوں میں بسلی بند ہے ہیسکو ریجن میں تمام 78 گریڈ سٹیشنوں کی بسلی بند ہے اس کے علاوہ وابدہ سملنے والی بجلی کے نظام میں پنی وجوہات کی وجہ سے بریک ڈاؤن ہوا اور ملک کے باقی شہروں کی طرح لاہور شہر میں بھی بجلی معتل ہو گئی ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن اسلام آباد سمیت پنجاب سنطھ اور بلوچستان کے بیشتر اجلا میں بجلی بند نیشنل گریڈ میں خرابی سے صبح 7 بچ کر 34 منٹ پر آئسکو لیسکو میپکو سیپکو کے الیکٹرک میں بجلی کا تاطل ہوا ذرائع کے مطابق گڈو سے کوئٹا جانے والی بڈلی کی دونوں ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کر گئیں گڈو، مزفرگرڈ، جامشورو، ہویلی شاہ بہادر، بلو کی پاور پلانٹس مکمل بند ہیں ترجمان آئسکو کے مطابق آئسکو کے 117 گریڈی سیشنز کو بڈلی کی فراہمی موتل ہے آئسکو انتظامیہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے ذرائع کے مطابق سسٹم کو بچانے کے لیے انٹی ڈی سی سے فیوز کو بند کیا گیا ہے فیوز کی بندش سے آئسکو، لیسکو، پیسکو، کے الیکٹرک سمیت بیشتر علاقوں میں بڈلی انٹی ڈی سی اور ڈسکوز نے بڈلی کی بحالی پر کام شروع کر دیا ہے پاور ڈیویجن میں بڈلی کی تاطل پر مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے دوسری جانب، وفاقی وزیرت آبانائی خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ سال کے ان دنوں میں رات کو بڈلی کی کام ضرورت ہوتی ہے والٹیج اور فیکنسی کی ویرییشن کی وجہ سے بریکڈاؤن ہوا بڈلی کی مکمل بحالی میں دس سے بارہ گھنٹے لگ سکتے ہیں کیسکو چیف کے مطابق بلوچستان بھر میں بڈلی موتل ہے کراچی میں پمپس کے بند ہونے سے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہے زیغم نقوی، ایکسپس نیوز، اسلام آباد ملک کے مختلف چہروں نے بڈلی کا بریکڈاؤن ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں بڈلی بند ہے کراچی کی صورتحال جان لیتے ہیں آفتاب خان سے آفتاب بتائی گا کراچی میں کہاں کہاں بڈلی بند ہے اور کیا اب تک کسی علاقے میں بڈلی واپس آسکی؟ جی دیکھئے کراچی میں آج صبح تقریباً پہنے آٹھ بجے کے قریب بڈلی کا بریکڈاؤن اس نے شہر کے بیشتر علاقوں کو متاثر کیا فرامی بڈلی کے حوالے سے ترجمان کے الیکٹرک نے علامیہ جاری کیا اس کے مطابق ان کی ترجیہ ہے کہ جل سے جل بڈلی کی فرامی شہر بر میں بحال کی جائے اسپیشلی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سسٹم کو ریسٹور کرنے کے لیے خاص طور پر توجہ دی جاری ہے کہ ہسپتالوں میں اور ہوای اڈے کو پر خصوصی توجہ دی جائے اور اس کی جلدے جلد بڈلی کی فرامی وہاں بحال کی جائے شہر کے جتنے بھی علاقے ہیں جتنے بھی عزلہ ہے ساتھ ان میں تمام میں اس وقت بڈلی کی فرامی موتل ہیں اس کے علاوہ کراچی ائرپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو آج صبح وہاں پر سیویل ایویشن ہیڈ کارٹر اور اس کے علاوہ پی آئی اے ٹاؤنشپ پی آئی اے ہیڈ آفیس اور جتنے بھی شعبہ جاتے سیویل ایویشن کے اور پی آئی اے کے وہ تمام طرح میں متاثر دکھائی دیئے متبادل توانائی یعنی جنوریٹر کے ذریعے جو ہے بڈلی کی فرامی کا عمل جو ہے ممکن بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ترجمان کے الیکٹر کے جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ان کے یہ کہنا ہے کہ ہماری زیادہ زیادہ یہ کوشش ہے ترجیح ہماری کے شہر کو بڈلی کی فرامی بال کی جائے لیکن چونکہ یہ معاملہ نیشنل گریڈ سے ہوا ہے اور وہاں پہ جو بریک ڈاؤن ہو اور اس کے بعد شہر میں یہ صورتحال پیدا ہوئے اور اس وقت شہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیوینٹی فائی پرسنٹ شہر جو ہے اس کو بڈلی کی فرامی موطل ہے اب سے تھوڑی دیر قبل سیویل ایویشن ترجمان نے جو علامیہ جاری کیا اس کے مطابق پشاور ائرپورٹ کی ہم کہہ سکتے ہیں اچھا ہفتہ یہ بھی بتائے گا اگر آپ کی کیا الیکٹرک سے بات ہوئی ہو ذرائع سے ان کا کیا کہنا ہے کہ مکمل بحالی میں کتنا وقت لگے گا اور سب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بحالی کا کام جو ہے اس کا آخاز کر دیا گیا ہے تو کیا کچھ علاقوں میں برسلی واپس آئی جی دیکھئے کیا الیکٹرک کے طرف سے جو ذاتی طور پر لوگوں کو میسیجز آ رہے ہیں جو علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق بھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا صرف اس میسیجز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جل سے دل بجلی کے فرامی بحال کر دی جائے گی تاہم جو ہے وہ جو ایک کیا سارائی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ اس تمام تر عمل میں جو ہے آٹھ سے دس گھنٹے لگ سکتے ہیں اس سے قبل بھی جو بریک ڈاؤن ہوا تھا نیشنل گریڈ میں تو ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں کے بعد بجلی کے فرامی بحال کر دی گئی تھی چونکہ یہ معاملہ جڑا ہوئے نیشنل گریڈ سے تو کیا الیکٹرک بحالی کے حوالے سے تو ان کی جانب سے کاج آ رہا ہے اور ٹی میں بھی ان کی نکلے ہوئی ہے لیکن اب اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا صحیح آفتہ اب ہم میرے گا ہمیں جوائن کیا ہے آمیر نوید نے جی آمیر بتائیے گا کہاں پر موجود ہیں صورتحال کیا ہے بجلی کی بحالی کے بارے میں کچھ پتا چل سکا جی بالکل ہم تو اس وقت لاہور میں ہیں لیسکو جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پاور ڈیسٹیبیشنٹ کمپنی ہے تو لیسکو اس وقت مکمل جو ہے یہاں پر بجلی کا بریکڈاؤن ہے بجلی باند ہے ملک کے دیگر علاقوں کی طرح جہاں تک بحالی کی بات ہے تو یہ جو صبح ساڑھے سات بجے بریکڈاؤن ہوا ہے جس کے حوالے سے پاور ڈیوینن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وارسک کی طرف سے تربیلہ اور پاور کو بحال کرنے کوشش کی گئی لیکن ساڑھے دس میں تک ایک دفعہ وارسک سے بحال ہوا پشاور اور اسلامباد کچھ علاقے بحال ہوئے لیکن وہ پھر سسٹم سے نکل گئے دوبارہ ایک دفعہ بحالی کامل شورت جو پاور ڈیوینن کے ذرائع سے ہماری تھوڑے دیرے پہلے بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وارسک اور تربیلہ جو علاقے انرجائز ہو تھے وہاں بجلی بحال ہے اسلامباد کے جس میں علاقے ہیں پشاور ہے سوابی کے علاقے ہیں اسی طرح اگر ہم ساؤس ریجن کی طرف آئیں تو گدو کے علاقے سبی اور اوچ کے علاقوں بجلی بحال ہے اور یہ بات دریج عمل ہے جب ایک دفعہ فریکونسی سے گریڈ نکل جائیں سسٹم سے فریکونسی آؤٹ ہو تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سات سے آٹھ گھنٹے تک متعدل آکے بہا لوں گے بہتری آنے تک دس گھنٹے مکمل بہاری تک بارہ سے پندرہ گھنٹے کم از کم چاہیے اگر کوئی سردرمیس ہے اپنا ہوا اس حوالے سے